تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا یہ شیعہ کا ہوگا سنی کا ہوگا دیوبندی کا ہوگا بریلوی کا ہوگا تو سن پچاس میں پھر جملہ مقاتب فکر کے چوٹی کے علماء شیعہ چوٹی کی قیادت اہل حدیث چوٹی کی قیادت جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت بریلویوں کی چوٹی کی قیادت ان سب نے بائیس اصول دے دیئے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناو تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف لیکن تم ہمارے اوپر ازام دینا چاہتے تو یہ لو یہ بائیس اصول ہم دے رہے ہیں متفق علیہ دستور بناو بچ قسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے اور اسلامی حکومت کو مرداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے ان کے نظام کو خطرہ ہے آخر یہ جو کچھ یو ایس سا سار سے ساری دشمنی ہو رہی تھی تو مذہبی تو نہیں تھی وہی کرسچنز ادھر تھے وہی کرسچنز ادھر تھے نظام تھا پولیٹیک اور سوشو ایکنومک سسٹم جس کو کے ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشفر تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منظر کے طرف چلے متفقالے جو ہے تیار کریں معابلہ اور اسلام کو یہاں نافذ کریں جی وہ پیچھے جو ہجاب میں خاتون ہے وہ سوال کرنا چاہیں گی سینیٹر صاحب سے میرے سوال ہے کہ انہوں نے رینسنس کے بات کی آپ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے مذہب کو ایک طرف رکھا تو ان کی ترقی ہوئی لیکن اب جو ہم ان کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں جو مورل بینک ربسی اور جو ان کی فیملیز دی جنریٹ ہو رہی ہیں جس طرح سے تو اور ان کی جو ترقی وہ تو انڈسٹری لیولوشن تھی وہ ایکنومک ترقی کو اگر ہم مذہب کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ ترقی ہماری مذہبی وجہ سے رکھی ہوئی ہے اور کیا ہم اس طرح کی دی جنریٹن اپنی سوسائیٹیز میں چاہیں گے کہ جس پوائنٹ یہ ہے دی جنریٹن کی بات نہیں ہے ایک احساس آزادی اور آزاد جبر میں کبھی بھی پرورش نہیں ہوتی تخلیقی عمل کی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں جبر ہو اس میں تخلیقی عمل دب جاتا ہے جب اور کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں خواتین کو مکمل آزادی نہ ہو عملی زندگی میں برابر کا حصہ لینے کی وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوا دنیا میں کوئی مثال آپ مجھے نہیں دے سکتی تیسری بات یہ فرقہ واریت وہاں پر بھی تھی پروٹیسٹنٹ وہاں پر بھی ہیں رومن کیتھلک وہاں پر بھی ہیں ہندووں میں بھی فرقے ہیں بودھسٹ میں بھی فرقے ہیں یہ اور میرا تو کہنا یہ ہے کہ دیگر اور مسلمان ممالک میں بھی شیعہ سنی اور دیگر فرقے وہاں شافعی ہنفی سب وہاں پر رہ رہے ہیں پر امن طریقے سے یہ لانت میرے پاکستان میں کیوں ہے اس لیے ہے کہ یہاں پر مذہبی جنونیت کو پھیلایا جا رہا ہے کہ جی اسلام نافذ کرو اور جناب مذہبی جنونیت انتہا پسندی ویڈیو شوک پر حملے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو ہر طرح کا جبر میرے معاشرے میں ہے اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے اور قتل و غارتگری کی تیانے براغب ہیں موسیر نکفی صاحب اور اسرار صاحب سے میرا یہ سوال ہے اسرار صاحب نے جو ہماری سوسائیٹی کا سولوشن نکالا تھا فرقہ واریت ختم ہونے کے لیے اسلام اور قرآن تو میرا ان دونوں محترم عالمین سے سوال یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کی ہسٹری پہ جائیں تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک شخص کو فالو کرنے کو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ہم ان سب کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد امامت خلافت پر فالو ورز پیدا ہو جاتے ہیں اب بھی ہمارے فالو ورز آپ جیسے دین ہیں تو آپ اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سے اسلام کو فالو کریں اگر ہم اپنی شیعہ اپنے علماء کو فالو کریں سنی اپنے علماء کو فالو کریں اور بریڑوی اپنے علماء کو فالو کریں تو پھر یہ فرقہ واریت تو مزید سٹرونگ ہوتی جائے گی اس کے روز دویں گے یہ ختم نہیں ہوں گے دیکھئے میں نے اس سلسلے میں جو بات ارس کی تھی اسے دہرا رہا ہوں ہم عربی سیکھیں ہمارے فرقہ واریت کا ایک سبب جو میں بیان کر رہا تھا شروع میں پانچ میں چھٹا ایک اضافہ کر لیجے اسلام میں کوئی مذہبی پیشہ نہیں ہے ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی امامت کرائے ہر شخص کو قابل ہونا چاہیے اپنے والد کی نماز جنادہ خود پڑھائے ہر شخص کو اس کے لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا لگاہ خود پڑھائے ہم نے عجمی ہونے چونکہ عربی ہم جانتے نہیں تو ہم نے ایک مولوی پروفیشن کر لیا ہے اور جہاں بھی پروفیشن ہوتا ہے تو پروفیشنل رائیولری اس کے اندر آ جاتی ہے اور چونکہ عوام جو ہیں جو اصل سورس ہے قرآن اور حدیث تک پہنچ نہیں سکتے عربی زبان جانتے نہیں بیسک بات یہ ہے کہ عربی کو ہماری ایڈوکیشن کے اندر شروع سے شامل کیا جائے تاکہ ہر شخص قرآن کو پڑھے عرب ممالک میں جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے اس کا سبب یہی ہے وہ قرآن خود پڑھتے انہیں معلوم ہیں کہ قرآن میں پرائیورٹیز کس چیز کی کونسی شئے اہم ہے ہاتھ یوں کرنا یا یوں کرنا اس کی اہمیت ہے یا کسی اور شاہ کی اہمیت ہے تو اصل میں عربی زبان اور قرآن حکیم کا براہ راست متعالہ یہ ہے اصل بنیادی ہمیں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ عربی سیکھ جانے سے لوگوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے صاحب اکرام کے درمیان جو تعبیر کا اختلاف تھا اس کے بعد تعبیین و تعبیر تعبیین کے درمیان اور اس کے علاوہ جو آئم مذاہب ہیں وہ سب کے سب عربی دان اور شاید ہم سے تو بہتر عربی دان ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم نہیں جورت کر سکتے لیکن اس کے باوجود ان میں تعبیر کا اختلاف تھا ہے اور علاوہ کے درمیان یہ فہم معنی کا اختلاف یہی فتوے کے اختلاف کا سبب منتا ہے بنیادی طور کے اوپر یہ ایک بہت عجیب گفتگو ہے جو ہمیں شاید آپ کے سامنے بھی انیشیٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن اب بات آئی ہے تو ہم کہیں گے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی طور کے اوپر قرآن میں جیت کو سمجھے اور احادیث کا مطالعہ کر کے اس قابل ہو جائے کہ وہ احادیث کی جو اصناد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس درجے کی ہیں اور کیا ہیں پھر اس کا مطابق اخذ مانع کرنے کے قابل ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں پھر دنیا میں وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکے گا وہ صرف یہی کام کرے گا کیونکہ جو فقہہ جو محدثین جو مفتیان اکرام بڑے گزرے آئیم مذاہب وہ انہوں نے پھر سارے زندگی اسی کے اوپر تحقیق کیا الفاظ کے اوپر اس کے اوپر تفاصیر آپ اٹھا کے دیکھیں ایک سے ایک تفصیر آپ کو بھی لگی عربی زبان میں اور وہ عجمی دین عجمی حضرات کی بات بڑاک صاحب فرما رہے ہیں عجمی بار بار الفاظ استعمال فرما رہے ہیں ہم آپ سے یہ بات ارس کرتے ہیں کہ آئیم میں مذاہب جہیں چار بڑے ان میں سوائے امام شافعی کے کون ہے جو عرب ہے سب کے سب غیر ہے عرب اور محسن نقلی صاحب ایک بات کا واقع دیجئے دیکھئے وہ چیزوں میں فرق کیجئے ایک ہے اختلاف ایک ہے فرقہ بندی تفرقہ اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں تو اولے ذالکہ خلقہ اللہ نے پیدا کیا شکل مختلف بنائی ہیں لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں یہ جو گونہ گونی ہے اس کائنات کے اندر یہ در حقیقہ اس کائنات کا حسن ہے اختلاف اپنی جگہ پر ہے تفرقہ ہو کر کہ کوئی ایک کو کافر کہے دوسرا دوسرے کو کافر کہے اور من دیگرم تو دیگری یہ نہیں تھا ان کے اندر اور یہی چیز آج بھی عرب ممالک میں نہیں ہے اس لیے کہ وہ کم سے کم قرآن مجید حدیث کو خود پڑھتے تو انہوں نے معلوم ہے کہ کیا چیز اہم تر ہے اور کیا چیز سیکنڈری اہمیت کی ہے ترشری اہمیت کی حامل ہے ٹھیک اچھا آپ کی اس بات پر کہ عربی جاننا چاہیے مسلمانوں کو محسن نقوی صاحب اس بات سے خلاف کرتے ہیں جبکہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمایئے کہ امام شافی نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر عربی کا علم واجب ہے میں اس سے متفق ہوں ہر پڑھے لکھے انسان پر یعنی اگر کوئی بلکل دہاتی ہے بیچارہ جس نے نہ اردو پڑھی نہ کچھ اور پڑھا تو اس کا معاملہ اور ہے ہر پڑھے لکھے اور صاحب استداز مسلمان پر لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے اس لیے کہ قرآن عربی ہے ٹھیک اس موضوع پہ ہم احمد جعوید صاحب کی رائے لیتے ہیں احمد جعوید صاحب کہا میں تو خود ہی عربی نہیں جانتا نہیں آپ کی فرمایئے کہ عربی جان لینے سے ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں عجبی ہونے کی وجہ سے ہاں کیا دوڑ نہیں ہو سکے دیکھیں دین ایک ڈسکورس ہے اور ڈسکورس کا پورا فہم جو ہے اس کی تاثیر محسوس کیے بغیر نہیں ہوتا تو آپ اس ڈسکورس کی زبان کو اگر نہیں جانیں گے تو اس کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کرنے سے قاسر رہیں گے لغت اس تاثیر کا بدل نہیں ہے ٹھیک اور اس سے ہمارے جو فرقہ واری جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کو کم ہونے میں اس کی شدت میں کمی ہوگی کیونکہ دین پھر تاثیر بن کے میرا مزاج متشکل کرے گا تو اس مزاج میں وہ ایک مست ہوگی بہتر جی آپ سوال کیجئے میرا سوال مولانا اسرار صاحب سے ہے سر میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام اور پاکستان میں مسلمان کی تعریف کیا ہے سمپل سے یہ سوال ہے پلیز اس کے پر در روشنی دالنے در مسلمان ہر وہ شخص ہے کہ جو اللہ پر اس کی صفات پر اس کے عصماء پر انبیاء پر رسولوں پر کتابوں پر جو بھی آئی ہیں عباسِ بعد الموت پر جنت اور دوزخ پر حساب کتاب پر ان پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اعلان کرے جی آپ فرمایے جی میرا سوال تمام پینل سے ہے تھوڑی دیر پہلے خطبوں فتووں کے پر بات ہوئی تھی آپ نے بھی کہا کہ عربی جب تک لوگ نہیں سیکھیں گے میں سمجھتا ہوں جب تک لوگوں میں شعور نہیں ہے اپنے مذہب کو سمجھنے کا تب تک وہ انڈر انفلونس ہیں جو ہمارے مساجد میں خطبے جمعے کے دن مجھنے کام کی تک camp